اس وقت دنیا کی آبادی سات بلین ہے اور نہ جانے قیامت تک اور کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور مر جائیں گے اور ان کے پوری مثال جو ہے انہوں نے جس طریقے سے زندگی بتائی اور جو لوگ آج بھی یہ سیون بلین کی اکثریت جو ہے جس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے وہ اس شیر کے معنید ہے لائی حیات لائے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے جو ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مر دنیا میں کیا رہے ابھی آئے ابھی چلے کیا کبھی ہم نے اس سوال پر غور کیا ہے جو بہت ہی بنیادی سوال ہے بہت ہی بنیادی اور سب سے اہم ترین سوال ہمارے اس زندگی کو لے کر ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیئے من یاہده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا حادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد ابوه ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَسَوْا اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجُعُونَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین جمع اور خواتین اور میری پیاری بچیوں اعلان کے مطابق آج کا جو خطبہ ہے اس کو اگر میں علامہ اقبال کی زبان میں کہنے کی کوشش کروں تو دو بڑے پیارے اشار ہیں اور وہ زندگی کے مقصد کا قرآنی تصور پیش کرتے ہیں علامہ اقبال علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تُو اسے پیمانِ امروز و فردہ سے نناپ تُو اسے پیمانِ امروز و فردہ سے نناپ جا ودہ پیہم دوان ہردم جوان ہے زندگی قل زمیں ہستی سے تُو اُبرا ہے مانندِ حُباب قل زمیں ہستی سے تُو اُبرا ہے مانندِ حُباب اس زیاء خانے میں تیرا امتحاں ہیں زندگی میری پوری تقریر کا نچوڑ جو ہے یہ دو اشار ہیں اور علامہ اقبال کی ترجمانی جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان سلیس زبان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی تمہیند بھاننے کے لیے سب سے پہلے میں ایک مثال دوں گا اللہ تعالیٰ مشکل کنسپس کو تصورات کو آئیڈیالوجیس کو بندوں کو سمجھانے کے لیے جا بجا قرآنِ مجید میں مثالیں پیش کرتا ہے اب تصور کیجئے ایک ایسی بستی کا جو اس دنیا کے محضب ترین علاقے سے بہت دور بہت دور گھنے جنگلوں کے درمیان رہتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خط استوا کے آسپاس کا علاقہ جہاں ابھی بھی ایسے قبیلے رہتے ہیں جہاں تک زندگی یہ زندگی کی رمق وہاں پہنچی نہیں اب سوچئے کہ کسی طریقے سے ان کے ہاتھ میں ایک برینڈ نیو فریج مل جاتا ہے ریفریجیٹر مل جاتا ہے پیک کیا ہوا ریفریجیٹر مل جاتا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ نہ سنا ہے اب وہ اس فریج یا ریفریجیٹر کے ساتھ میں کیا معاملہ کریں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے اب اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کوشش کریں گے اس کو کھول کے دیکھیں گے ان کو ایک کبرڈ نظر آئے گا یا المیرہ نظر آئے گا تو وہ اس کو ایز ایٹیبل استعمال کریں گے کہ اس کے پر کچھ سامان رکھ دیا انہوں نے کچھ زیادہ سوچو بیچار کریں گے کچھ زیادہ ایکسپلور کریں گے ڈھوڑیں گے ٹھوکیں گے بجائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے تو ان کو نظر آئے گا آرہے یہ تو یہ بہت اچھا کبرڈ ہے المیرہ ہے اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں ہم اپنے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں ملبوسات بھی رکھ سکتے ہیں پیسے بھی رکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ میرے خیال سے وہ فریچ کا جو حق ہے جو نعمت ان کو ملی ہے اس کا حق وہ آدھا نہیں کر سکتے ان کے تصور میں بھی یہ نہیں آئے گا کہ بھئی اس کے اندر ایک کمپریسر ہے وہ کمپریسر چلتا ہے تو اس میں تھندک پیدا ہوتی ہے اور اس تھندک سے ہم ہماری روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ازنان گرامی یہی ایک مثال کی ذریعے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کا حق کس طریقے سے آدھا کیا جائے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم کو اس نعمت کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے لئے جو نعمت ہم کو دی گئی ہے اس نعمت کا مقصد کیا ہے آج تک دنیا میں کروڑوں انسان پیدا ہوئے مر گئے اس وقت دنیا کی آبادی سات بلین ہے اور نہ جانے قیامت تک اور کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور مر جائیں گے اور ان کی پوری مثال جو ہے انہوں نے جس طریقے سے زندگی بتائی اور جو لوگ آج بھی یہ سیون بلین کی اکثریت جو ہے جس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے وہ اس شیر کے معنید ہے لائی حیات لائے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے جو ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مر دنیا میں کیا رہے ابھی آئے ابھی چلے آپ دنیا کی بیشتر ملتوں کو دیکھ لیجئے اقوام کو دیکھ لیجئے دانشوران کو دیکھ لیجئے اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ کیا کبھی ہم نے اس سوال پر غور کیا ہے جو بہت ہی بنیادی سوال ہے بہت ہی بنیادی اور سب سے اہم ترین سوال ہمارے اس زندگی کو لے کر ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور وہ ہے ہماری زندگی کیا اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنے اقل و شعور کی زندگی کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال اس کے ذہن میں آنا چاہیے سب سے پہلا ہر آقل اور بالغ انسان کے ذہن میں جو سوال آنا چاہیے کہ میں کون ہوں مجھے کس نے بنایا ہے اور مجھے اس دنیا میں میرے بنانے والے خالق نے اس ہستی نے اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے یہ سوال ہے جو بہت اہم ہے ہمارے لیے اور اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی اس سوال کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کوئی درسی کتاب یا کوئی سیکلر نساب کی کتاب کوئی سائنس کی کتاب یا ریاضی کی کتاب یا جغرافیہ کی کتاب اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی اور علمیہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے بنیادی مذاہب کا لٹریچر بھی مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہم کو اس سوال کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملتا بہت سارے اقلیت فسند ریشنلسٹ بہت سارے اہل دانش اور اقل مند لوگ اور بہت سائے فلسفہ اس سوال کے جواب کو ڈھونتے ڈھونتے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی لیکن ان کو اس سوال کا جواب نہیں ملا لیکن الحمدللہ سمو الحمدللہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں اور اللہ نے اپنے کلام میں اس سوال کا اتنا واضح اتنا شفاف جواب اور بہت ہی واشغاف انداز میں تمام انسانوں کو دیا ہے کہ اس جواب کے بعد میں اب کسی اور سوال کی حاجت نہیں رہتی یا یہ جاننے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس نعمت سے کیوں بہرہور کیا ہے سب سے پہلا سوال تو اللہ تعالیٰ جو پوچھتا ہے سور مومنون کے آخری رکو میں جس کی میں نے تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار عبس میں پیدا کیا ہے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تم لوگ میری طرف پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں یہ پہلا سوال ہے اور یہ پہلا سوال جو ہے انسان کے ذہن کو اور ایک آدمی جو اقل مند ہے اور باشعور ہے اس کو سب سے پہلے سٹرائک ہونے والا یہی سوال ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر یہ کہا ہے کہ وہ کون ہے کس نے بنایا اور کیوں پیدا کیا اگر ہم اس سوال کے جواب کو نہیں سمجھے اور ہم یہ سمجھے کہ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی کے خاتمے کے بعد میں پورا زندگی کا سائیکل جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے جیسا کہ شاعر کی زبان میں میں نے آپ سے لوگوں سے کہا کہ لا ہی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے تو ان تمام لوگوں کی زندگی ویسے ہی ہوگی جیسے کسی نے کہا ہے کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر مزا کر لو کھاؤ پیو اور جیو کیونکہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے یہی اس زندگی کا خاتمہ ہے جو زندگی دنیا میں ہم کو ملی ہے مرنے کے بعد میں جو ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ سب سے بڑا جو ہے غیر اسلامی تصور ہے اگر کوئی مسلمان بھی اگر اس کا شکار ہو گیا ہے تو لیکن مسلمانوں کے علاوہ دوسرے بہت سارے لوگ دنیا کی اکثر یہ جو ہے اس کا یہی حال ہے کہ جس طریقے سے ایک جانور اپنی زندگی بیتاتا ہے پیدا ہوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد اپنے سے یہ کرنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بہترین مخلوق ہے جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں بیسٹ اف دا کریشن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ جانوروں جیسی زندگی گزارے یا جانوروں سے بتر زندگی گزارے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہے اور جس علم سے بہراور کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے ایسا معاملہ تو جانوروں کے ساتھ میں نہیں ہوا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلہم عدل کہ یہ انسان ایسے انسان جو جانوروں کے جیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی بتر ہے تو پہلا سوال ہم کو اپنے آپ کو کرنا ہے اور پھر قرآن اس سوال کا جواب کیا دیتا ہے میں نے کہا کہ قرآن کے اندر الحمدللہ سمہ الحمدللہ اتنا اتمنان بخش جواب ہے ہم سور زاریات کی اس آیت نمبر پچیس پر آتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں میں ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی تشریح اس سلسلے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں عبادت سے مراد وہ استلاحی عبادت نہیں ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکاة حج یہ جو ہے عبادت ہے یہاں مفسرین نے اور علماء دین نے عبادت سے یہ مراد لی ہے کہ ہمارے زندگی کا ہر گوشہ عبادت سے عبارت ہو یعنی ہم زندگی جس طریقے سے بتائیں پیدائش سے لے کے تو موت تک ہمارے زندگی کا ہر گوشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب ہم گزاریں گے تو یہ ہماری پوری زندگی کیا بن جائیں گی عبادت بن جائیں گی عین عبادت بن جائیں گی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے تو بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے اس کا شمار کاہ میں ہوگا عبادت میں ہوگا صدقے میں ہوگا تو یہ عبادت کا جو تصور جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا ہماری کوتاہ فہمی ہوگی یا ایک ایسا نقص ہوگا دین کے سمجھنے میں یا دین کے فہم میں کہ اگر ہم اس عبادت کو صرف نماز روزے تک محدود کریں اور ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف نماز اور روزہ رکھنے کے لئے جو ہے وہ پیدا کیا اس کو اگر اور تشریح کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یا اور تشریح چاہتے ہیں پھر ہم دوبارہ قرآن مجید کی اول ترین سوروں میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا رمز انسان کو بنانے کی جو وجہ بیان کی ہے اس کے اوپر آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جائلون فی الارض خلیفہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس زمین کے لئے ایک خلیفہ بنانا یا جا انسان کو اپنے جانشین کی طور پر جو ہے بنانے جا رہا ہوں جو دنیا کے اندر میرا جانشین ہوگا اور اس جانشین کو اس دنیا کو سنبھالنے کے لئے اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا آرازتہ کیا پھر اس کو بھیجا اور اس کے ساتھ میں اس کو وہ تمام صلاحیتیں دیں جو اس دنیا کی زندگی کو چلانے کے لئے ضروری ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں ہم صرف ایک بار عزیزانِ گرامی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں ایک جائزہ لیجئے یا اپنے گھر پر جا کر ایک جائزہ لیجئے جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں آپ مجھے اس میں سے ایک چیز ایسی بتائیں ایک چیز ایسی بتائیں جو بلا مقصد اس مسجد میں اس ہال میں موجود کوئی بھی چیز یہ مائک لیجئے کیامیرہ لیجئے یہ جو یہاں پہ جائے نماز رکھے ہوئے ہیں کرسیاں رکھے ہوئے ہیں سترہ رکھا ہوا ہے ٹائم ٹیبل رکھا ہوا ہے فین رکھا ہوا ہے اس میں آپ جا کر کہیں بھی دیکھ لیجئے دنیا میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس کا مقصد نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے خدمت کے لیے کس کی خدمت کے لیے اس سب سے بہترین مخلوق اشرف المخلوقات کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا کہ وہ روشنی دے رہا ہے تپش دے رہا ہے حرارت دے رہا ہے ہوا بنایا پانی بنایا جانوروں کو بنایا زمین کو بنایا ہر چیز کو بنایا اس میں سے آپ ایک بھی چیز کو غائب کر لیں ایک بھی چیز کو تو انسانی زندگی ناممکن ہو جائے گی یہ زندگی اس دنیا میں آپ سورج کو نکال دیں ہوا کو نکال دیں پانی کو نکال دیں چارے کو نکال دیں سبزے کو نکال دیں جانوروں کو نکال دیں زندگی ممکن نہیں ہوگی اس زمین پر لیکن یہ زمین ویسے ہی رہی اور ہم بنی انسان کو اس میں سے نکال دیں تو یہ زمین کی زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی بلکہ اس سے اچھی چلتے رہے گی تو پھر ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہی میں نے جو آپ سے کہا کہ دین کا جو ناقص تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف نماز اور روزے کے لئے پیدا کیا ہے کسی شاعر نے کتنا خوبصورت کہا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میں نمازی بھی ہوں میں مسلمان بھی ہوں تو اس لئے ہوں کہ تیرا دین کیا ہو جائے بلند ہو جائے سرفراز ہو جائے ازان اگرامی لیکن ہوتا یہ ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں الچ کر ایسے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا مطمئن نظر ہمارا گول ہمارے زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا تلبی تک محدود ہو جاتا ہے یا تو ہم لحو لعب میں پڑ جاتے ہیں یا زینت اور آرائش میں پڑ جاتے ہیں پوری زندگی اسے میں چلی جاتی ہے یا آپ اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے پر ہماری زندگی ضائع ہو جاتی ہے دنیاوی معاملات میں اور آخر میں جو ہے انسان کے آخر سٹیج میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدیث کے اندر اس کو کہا التقاسر وہ آیت یاد کیجئے سورہ حدیث کی اعلمو انمال حیات دنیا لعب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ چار زندگی کے مراحل میں انسان کی جو ترجیحات ہوتی ہے وہ ترجیحات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدیث کی اس آیت میں کیا ہے بچہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پسندیدہ مشخلہ ہوتا ہے پورا کونسنٹریٹ اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کھیلے کودے پھر اس کے لئے گڑیا اور کھیلونے ہی سب سے زیادہ عزیز تر متا بن جاتی ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے لڑکپن سے جوانی کے بیچ کے اس میں درجے میں آتا ہے اس میں آتا ہے اس مرحلے پہ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ لائف بن جاتا ہے بہت سارے فضول کام یا ایسا کھیل تلزز یا لذت شامل ہو جوانی میں جو ہے پھر اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ کھیلے کودے اور اس سٹیج پر آنے کے بعد میں اس کے بچپن کے گڑیا اور کھلونوں پہ اور جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا تھا جب اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر ہستا ہے کہ میں نے اپنے بچپن کا زندگی بچپن کی زندگی کیسے کام میں گزارتی اور جب زیادہ جوان ہوتا ہے تو پھر جو ہے زینت اور آرائش جو ہے اس کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے میں کس طریقے سے سمارٹ بنوں میں کیسے کپڑے پہنوں میں کیسے خوبصورت لگوں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنا وقت جو ہے بیوٹی پارلر میں بالوں کو سٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور یہی آدمی جب گنجا ہو جاتا ہے بڑاپے میں تو سوچتا ہے کہ میں نے اپنے زندگی کا کتنا پیسہ اور اپنے زندگی کا کتنا وقت اپنے اس بالوں کو سجانے میں لگا دیا جو اس وقت میرے ویف سر کے اوپر نہیں ہیں اور پھر آخری حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقاسر فی الاموال والاولاد جو آدمی بڑا ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب اس کے زندگی کے دن قریب آ گئے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے اولاد کے لئے زیادہ سے زیادہ چھوڑ کر جائے بینک بیلنس ہو پراپرٹیز ہو شیئر ہو التقاسر جس کے بارے میں سورہ تقاسر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ حاکم التقاسر عطا زوتم المقابر یعنی تقاسر نے تم کو اتنی غفلت میں ڈال دیا دنیاوی معاملات میں تقاسر نے تم کو اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ تم کہاں پہنچ گئے اپنے قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے سامنے میں دو آپشنز رکھ رہا ہوں سورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دو آپشنز میں رکھ رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ میں ایک آپشن ان لوگوں کے لئے ہے جن کی قیفیت یا جن کا حال یا زندگی کے معاملے میں جن کا رویہ جو ہے اس آیت کے اندر بیان ہوا کھیل کود زینت آرائش دنیاوی مال تفاخر بینکم اور اتتقاسر ان کے لئے اللہ تعالیٰ جو آپشن دیتا ہے عذاب شدید ان لوگوں کے لئے آخرت میں شدید ترین عذاب اور دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے مغفرت و ردوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور ردوان ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں اپنے روش کو تبدیل کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کے اوپر چلیں تو ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ مغفرت ہے اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے ماف کر دیں گے اور اس کی علاوہ جو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ اسی سورے میں اور بہت ساری سورتوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث میں یہ بات صاف طور پر اللہ کے رسول نے بھی کہی ہے کہ کوئی شخص کوئی انسان کوئی مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر اس کی رضا کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا کوئی انسان اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارے جوتی کے تسموں سے زیادہ نزدیک ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارے جوتی کے تسموں سے لیس سے زیادہ قریب ہے اب یہ تم پر موقوف ہے کہ تم جنت کو اختیار کرتے ہو جنت کو چونتے ہو یا تم جہنم کو چونتے ہو یہ یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے تو ہمارے پاس میں جو ہے وہ اب تین کیٹگریز کے لوگ نظر آتے ہیں نمبر ون کیٹگری جن کو اپنی زندگی کے مقصد کا احساس ہی نہیں جو بس بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیس جانوروں سے بتر زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں اس میں نہ صرف وہ لوگ شامل ہیں جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہرن نام سے مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی دوسرے لوگوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے پھر اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں مسلمان جن کے پاس میں دین کا ایک محدود تصور ہے اور وہ اسی محدود تصور کے ساتھ میں رہتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں اپنا جانشین بنا کے بھیجا ہے اور ہم کو غلبے دین کے لیے اس دین کے غلبے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں کہا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا کتابوں کے ساتھ میں بھیجا اور ایک واضح میزان کے ساتھ میں بھیجا شریعت کی میزان کے ساتھ میں بھیجا لِيَقُوم النَّاسُ بِالْقِسْتِ لِيَقُوم النَّاسُ بِالْقِسْتِ کے انسانوں کے درمیان مومنوں کے درمیان نہیں کہا اللہ نے میں نے یہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے ان کے ساتھ میں یہ کتابوں کو اس لیے بھیجا ہے اور یہ شریعت کا میزان اس لئے بھیجا ہے کہ تم لوگ لوگوں کے اندر عدل اور قسط کا نظام قائم کرو اور یہ عدل اور قسط کے نظام کے بغیر جو ہے خوشحالی چین سکون پیس ناممکن ہے اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار مسلم کہلاتے ہیں اس نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین ہمرا نام رکھا مسلمان فرما بردار انا اول المسلمین ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں فرما بردار ہیں اگر ہم فرما بردار ہیں تو اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے اللہ کے رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم میری لائی ہوئی شریعت کو اللہ کے دیئے احکام کو ہم اس زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے درمیان ہم نافذ کریں یہ جو ہے زندگی کے مقصد کا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا اب جو ہے آخری بات جو میں کہنے والا ہوں ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اور میں اور جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچے گی انہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو واقعی میں سمجھا یا نہیں سمجھا کل اکتیس دسمبر کی رات ان کی کیسی گزرے گی کل اکتیس دسمبر کی رات ان کی کیسی گزرے گی وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا انہوں نے آج کے اس خدوے سے کوئی سبق سکھا یا کوئی سبق نہیں سکھا آیا ہمارے نوجوان ہمارے جوان ادھیڑ عمر کے لوگ کل اکتیس دسمبر کی پوری رات باہر جا کر خرافات میں گناہوں میں عیش و عشرت میں غیر محرم عورتوں کے ساتھ میں جو ہے اپنی پوری رات ضائع کرنے والے ہیں اور گناہوں کا بوجھ لے کر گھر پر لوٹنے والے ہیں کہ آج کا یہ خدبہ سننے کے بعد میں ہم یہ ڈیسیجن لیں ہم یہ تیہ کر لیں کہ آج سے ہمارے زندگی کا ایک بہت عالی مقصد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے اور ہماری زندگی اور جو محلت اللہ تعالی نے ہمارے کو دی ہے اس محلت کو اس طریقے سے فضول واہیات بےہدہ اور گناہوں کے کاموں میں ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالی نے جو جنت ہمارے لئے تیار رکھی ہے اور وہ کیسی جنت ہے جنت ان اردوحت سماواتو والارد ایسی جنت اتنی بڑی جنت کہ جس کی غصت آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر ہے اب اتنا بڑا اگر مقصد ہمارے سامنے آ جائے اتنا عالی مقصد ہمارے سامنے آ جائے جینے کا تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نہ کہ اس عارضی اور ناپائدار دنیاوی جو مقصد زندگی اب تک ہمارا راہ ہے اس کو ہم ترجی دیں گے ہماری ترجی جہاد بدل جائیں گی ہماری پریارٹیز بدل جائیں گی ہماری زندگی کا نظام بدل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریقے کی زندگی عطا فرمائے اور اس طریقے کی زندگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کو جنت الفردوس تک لے جانے کی وجہ بن جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ